جی بہت بہت شکریہ دیکھو ابھی آلیڈی فوکاس تھا موسم جو ہے تھوڑا سا انکلیمن رہے گا فرام ٹونٹی سیونت ونوارس تو تب سے جو ہے ہلکی بارشیں چل لئے ہیں کچھ ایک جگہوں پہ درمینا درجے کی بارشیں اور آج بھی جو ہے بارشیں عمومن چل لئے ہیں سنس مارننگ اور ابھی بھی بارشیں ہو رہی ہیں تو خس کا پورس لیٹ آفٹرنون تھوڑا سا بریک آ سکتا ہے اور اس کے بعد جو ہے شام کے ٹائم پھر سے بارشیں انٹرمیٹنلی پھر سے شروع ہوں گی اور فرام ٹومار ونوارس کل سے جو ہے بارشیں موسم میں تھوڑی بہتری دیکھنے کو مل سکتی ہے دو سپٹمبر دیکھ اور دو اور تین سپٹمبر کے بیچ میں ایک سپل بارشوں کا پھر سے ہو سکتا ہے جس میں وائٹ سپریڈ درمینا درجے کی بارشیں جمہو ڈیوجن کے اندر کچھ ایک جگوں کے اندر موڈرٹ ٹو ہیوی سپلز کے بھی چانسز ہیں پھر اس کے بعد لگ بگ درست تک یہاں ویلی کے اندر جو ہے موسم عمومن ٹھیک رہنے کے چانسز ہیں جمہو ڈیوجن کے اندر خاص کر سات آٹھ کو جو ہے پھر سے بارشیں چند ایک جگوں پہ ہو سکتی ہیں تو اورال جو ہے کل سے جو ہے ویدر میں تھوڑی بہتری دیکھنے کو مل سکتی ہے تیل سیکنڈ سپٹمبر دیکھو ٹمپریچر کافی زیادہ ڈراف ہوا ہے پچھلے دو تین دنوں سے مسلسل بارشیں ہو رہی ہیں آج گریز اور رازدان پاس ان جگوں پہ بھی ہلکی بربار ہوئی ہیں کچھ اور جگوں پہ بھی برباری ہلکی برباری کے چانسز ہیں آج اور کل سے جو ہے ویدر میں بہتری آئے گی تو ٹمپریچر میں بھی تھوڑا سا گریجول رائس ہونے کے چانسز ہیں جمہو ڈیوجین کے اندر دیکھو آج ایلی مارننگ میں لگ بک سکٹی سکس ملیمیٹر کے آس پاس بارشیں ہوئی ڈسٹرک کودھمپور کے اندر باقی جگوں پہ آلماس پچیس سے لے کے تیس ملیمیٹر تک بارشیں ہوئی ہیں تو جمہو ڈیوجین کے اندر ابھی کرنلی جو ہے ویدر کلاوڈی ہے تو دوپیر کے آس پاس ایک سپیل بارشوں کا پھر سے ہو سکتا ہے اور یہاں ویلی میں بھی لگ بک چالیس ملیمیٹر کے آس پاس جو ہیسٹ رین فال ہے وہ گلمہ کے اندر ہوا ہے باقی جگوں کے اندر بھی آلماس پچیس سے لے کے تیس ملیمیٹر تک بارشیں پورے ویلی کے اندر ہوئی ہیں الگ الگ سٹیشنز کے اندر تو آج بھی جو ہے ہلکی بارشیں کچھ ایک جگوں پہ درمیان درجہ کی بارشیں کوئی انٹینس تیس بارشیں نہیں ہیں اس میں کوئی ہیوی رین کے چانسز نہیں ہیں تو لگ بک کا موڈرٹ رین فال ہو سکتا ہے کل صبح تک جو ہے بیس پچیس ملیمیٹر یا تیس ملیمیٹر تک ہیسٹ رین فال ہو سکتا ہے دیکھو دو تین دنوں سے مسلسل بارشیں ہو رہی ہیں تو اس کے قرآن جو ہے جو سوائل ہے وہ کافی زیادہ سچریٹ ہو چکا ہے تو لینڈ سلائیڈ یا مڈ سلائیڈ شوٹنگ سٹونز کے کافی زیادہ چانسز بنتے ہیں باقی لو لائنگ ایریاس کے اندر کچھ ایک جگوں کے اندر جو ہے پانی جمع ہو سکتا ہے نادی نالوں کے اندر واتر لیول رائس ہوا ہے اور اگلے کچھ گنٹوں میں بھی پھر سے ملتا کنٹینوسلی رائس ہونے کے چانسز ہیں لیکن کوئی ہیوی سپیل یا کوئی انٹوارڈ انسیڈنٹ جیسے فیر کا ایسا کچھ نہیں ہے تو بارشیں جو انٹرمیٹنلی تھوڑا سا رہے گا اور لائیٹو موڈرٹ انٹینسٹی کا ہی اس کا یہ انٹینسٹی دے سکتا ہے انٹینسٹی دے سکتا ہے انٹینسٹی دیکھو انکلیمنٹ ویدر ہے انکلیمنٹ ویدر ہے انٹینسٹی دے سکتا ہے تو جب بھی موسم خراب رہتا ہے یا موسم خراب کا فوکس دیتا ہے تو لوگوں کو احتیاط کرنا چاہے اور جب بھی دو تین دن اگر کنٹینو بارشیں ہوتی ہیں تو لینڈ سلایڈ، شوٹن سٹون، مرڈ سلایڈ، پہاڑی علاقوں کے اندر یا جو ہمارے روڈز یا انٹر ڈسٹرک روڈز ہیں یا ہائیوے سے تو بہت سارے ہیلی ڈسٹرکس ہیں جو ہائیلی ونرے بل ٹو لینڈ سلایڈ یا شوٹنگ سٹونز یا مرڈ سلایڈ سے تو ایسے میں لوگوں کو تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہے جب بھی کنٹینوز بارشیں ہوتی ہیں دیش دنیا کی ہر خبر سب سے پہلے دیکھنے کے لیے فالو کریں دینک سویڈا ٹی جی یوٹیوب پیس بوک انسٹاگرام ایک اور وٹس اپ چینل پر